بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ میں نے آپ کو تھم نیل کی اوپر دیکھا ہے آپ نے کہ ہم نے جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں بچے ہیں چاہے وہ کسی بھی سٹیج پہ ہیں کوئی بھی کلاس میں پڑھتے ہیں سکولز لیول پہ پڑھتے ہیں کولئی لیول پہ پڑھتے ہیں یورسٹیز لیول پہ پڑھتے ہیں امتحانات دینے ہوتے ہیں امتحانات کے علاوہ جاب کے حصول کے لیے امتحانات پاس کرنے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو دماغ ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ سمور نہیں پاتی وہ جب بھی یاد کرتے ہیں بھول جاتا ہے امتحانات میں جاتے ہیں اگر یاد بھی ہو تو وہ وہاں جا کے ایگزیم سنٹر پہ جا کے بھول جاتا ہے ان کا حافظہ بہت کمزور ہے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ آپ کو قرآنی آیات یعنی قرآنی آیت جو ہے قرآن پاک ویسی بھی آپ تمام تجو دیکھنے والے حاضرین و ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک کامیابی ہی کامیابی ہے اس میں ہم قرآن پاک کیوں پر عمل کریں قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں اور پھر اس کی جو ہے جو کچھ پڑھا سمجھا ہو اس کو آگے پھیلائیں تو یہ جو ہے اس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں تو ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر جو ہے وہ آگے پھیلانا بھی چاہیے اور باتیں بتلانی بھی چاہیے میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ قرآنی آیت جو ہے وہ پڑھ کے چھوٹی سی ہے صرف دو منٹ آپ کے لگنے ہیں اور دو منٹ کے در آپ کو جتنا بھی آپ کا حفظہ کمزور حفظہ ہے وہ اس کے اندر ہر چیز سمجھ جانی ہے اور آپ کو ہر چیز یاد رہے گی تو دیر نہیں کرنی صرف اور صرف چودہ بار یہ آپ نے قرآنی آیت پڑھنی ہے میں قرآنی آیت پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ اپنے یاد کر لینا ہے اور یاد کر کے پھر آگے جو ہے اپنے تمام تر جو دیکھنے والے حاضرین و ناظرین ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور جو بھی ملے آپ نے اس کی اوپر اپنے دوستوں کو اپنے فیملی فرینڈز جتنی بھی ہیں ان سب کو بتانا ہے اور جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو یہ کام لازمی کریں ہم ایزا مسلم بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں یہ ہم سب پر ایزا مسلم بھی ہم سب پر فرض ہے تو پانچ وقت کی نماز آپ نے ایک تو مسجھ جو ہے وہ اپنا بنا لیں اپنی روٹین بنا لیں کہ ہم نے اپنے پورے چوبیس گھنٹے میں سے پانچ نمازوں کا جو ٹائم ہے وہ ہم نے نکالنا ہے اور جب بھی ہم نماز پڑھیں تو نماز کے فوراں بعد آپ نے جو عیت میں پڑھنے لگا ہوں ربی شرخ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویستر لی امری یہ ایک آیت ہے یہ آپ نے یاد کر لینی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویستر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفکہ قولی یہ چودہ بار آپ نے پڑھنا ہے یعنی چودہ بار آپ نے اس قرآنی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مقدر میں آپ کی کمیابیاں ہی کمیابیاں ہوگی اور آپ کا جو نماغ ہوگا وہ کمپیوٹر بن جائے گا یہ بہت امپورٹ اپ ڈیٹ شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس خان ٹیچنگ سے پروائیڈ ہوتی رہیں تینکیو ویری مچ دخول پر کمیابی تینکیو